اسلام علیکم اس کے لیے بقاعدہ ایک ایکٹ پاکستان میں بنا ہے جس کا نام ہے پروٹیکشن اگینسٹ حراسمنٹ آف وومن اٹ ورک پلیس یہ 2010 کا ایکٹ ہے اس میں جو ہے حراسمنٹ کیا کیا اس میں کیا زمرے اس کے زمرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جو عورت جو ہے اس میں افنس کے طور پر اس کو آگے لے کے آ سکتی ہے اس کا باس اس سے کوئی فیور حاصل کرنا چاہے کسی قسم کی جو ایک جنسی فیور بھی ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی فیور کہ اس کی نوکری کے علاوہ کوئی چیز اس سے مانگی جائے یا اس کی نوکری سے زیادہ کوئی چیز مانگی جائے یا اس کو تنگ کیا جائے یا اس کا جو باس ہے اس کو کسی قسم کی دھمکی دے کہ یہ آپ اگر نہیں کروگی تو میں آپ کی ڈیموشن کر دوں گا یا میں آپ کو نوکری سے نکال دوں گا یہ بھی حراسمنٹ کے زمرے میں ہے اور یا کوئی اس کا کوئی کولیگ اس کو انٹینشنلی یا انٹینشنلی ٹچ کرنے کی کوشش کرے اس کی مرضی کے خلاف تو وہ بھی حراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے اور یہ تھوڑا سا وسیع اس لیے ہے جب عورت کام کے لیے نکلتی ہے تو وہ اس کی اپنی ایک سرکل ایک پرائیویسی اس کا وہ لے کے وہ وہاں گھر سے نکلتی ہے اور وہ اگر اپنی اجازت کے بغیر کسی کو آنے دے گی تو وہ بھی ایک جرم ہے کیونکہ وہ اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص اس کے نزدیک نہیں جا سکتا اور نہ اس سے کوئی فیور مانگ سکتا ہے اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے جہاں پہ وہ ڈیوٹی دے رہی ہے جہاں پہ وہ نکری کر رہی ہے تو اس میں وہ بقاعدہ اس حرکت کے بعد بے شک وہ اس کا باس ہے یا کولیگ ہے تو وہ جو ہے ایک درخواست جو ہے وہ موف کرے گی اسی ڈپارٹمنٹ میں اور وہ تیس دن کے اندر موف کرے گی جس پہ اس ڈپارٹمنٹ میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور وہ جو ہے اس پہ انکوائری کھولیں گے اب یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ جو انکوائری کمیٹی جو بنے گی وہ جو ہے وہ اس شخص کو بھی بلائے گی اور اس عورت کو بھی بلائے گی اور جو اس کے عورت کے پاس جو ثبوت ہے یا جیسے بھی ہیں یا اس کے پاس کوئی گوائی ہے یا ایسی کوئی چیز اس کے پاس موجود ہے وہ اس پہ پیش کرے گی اس درخواست پہ پیش کرے گی اور وہ اس کے سامنے یہ بات ہوگی جو کہ جس نے اس کو وکٹیمیزیشن کیا ہوا ہے اس کا جب یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی اور اگر اگر تو وہ شخص جو ہے وہ اس انکوائری میں نہیں بیٹھتا تو اس میں جو ہے یک طرفہ جو ہے کاروائی شروع ہو جائے گی اور اس کے خلاف بقاعدہ سزا دی جائے گی وہ ان سزاؤں کی طرف میں ابھی تھوڑی دیر تک آتی ہیں جب انکوائری کمیٹی بیٹھے گی اور بات ہوگی دونوں سائٹ سے تو اس میں جو فائنڈنگز اس انکوائری کمیٹی نے اس میں جو نکالی ہیں جو ان کو ملی ہیں تو وہ جو فائنڈنگز ہیں وہ بقاعدہ جو اس دپارٹمنٹ یا اس ورک پلیس کا جو مین کمپیٹنٹ اوثارٹی ہے وہ اس کی طرف وہ سارے راکیمنٹس یا وہ جو ساری فائنڈنگز ہیں وہ ان کی طرف بھیج دی جائیں گی اور وہ بھی تیس دن کے اندر اندر جب وہ ان کے پاس پہنچیں گی اس کے بعد اگر تو وہ جو اس عورت کے ساتھ وہاں پہ حراسمنٹ ہوئی گئی ہے تو وہ جو ہے اس پہ سزا دی جائے گی اب اس میں جو کیٹیگری ہے وہ ہے ایک میجر پنشمنٹ اور مائنر پنشمنٹ کی اب جو میجر پنشمنٹ ہے اس میں بقاعدہ اس شخص کو ایک اس شخص کو لور پوسٹ پہ بھی بھی بھیج دیا جا سکتا ہے مطلب ریڈکشن ٹو لور پوسٹ بھی کیا جا سکتا ہے یا اس سے جبری ریٹائرمنٹ بھی لی جا سکتی ہے مطلب شرط یہ ہے کہ وہ پروو ہو جائے چیز یا پھر اس کو سروس سے ریموو بھی کیا جا سکتا ہے اور یا پھر ڈسمسل بھی کیا جا سکتا ہے فائن کے ساتھ یہ آ جاتی ہے میجر جو ہے اس کی پنشمنٹ سے ہیں یا جو سزا ہے اور اگر اتنا بڑے لیول کی نویت کا وہ حراسمنٹ نہیں تھا لیکن وہ پروو ہو جاتا ہے جانے ان جانے میں کوئی ایسی چیز حرکت ہو گی ہے اور وہ واقعی پروو ہوا ہے اور وہ شخص چرمندہ ہے اور وہ آئندہ نہیں کرے گا اس کو بھی سزا مائنر طور پہ بھی مل سکتی ہے اور اس میں مائنر پینلٹیز میں یہ ہے کہ اس کو سب کے سامنے یا تو ڈانٹ پیٹ اس کے ساتھ کی جائے گی اس کو یا پھر اس سے جو ہے اس کی جو پروموشن ہے وہ بھی روک دیا جائے گا اور یا پھر اس کو کمپنسیشن وہ اس عورت کو دے گا اپنی ہی سیلری یا تنخواہ میں سے تاکہ اس کو کمپنسیٹ وہ فیمیل ہو سکے جس ٹورچر ایگنی اور حراسمنٹ سے وہ گزری ہیں یہ میں نے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں اس جو موضوع تھا حراسمنٹ آف ویمن اٹ ورک پلیس اس کا میں نے آپ کو ایک جنرل اوورویو دیا ہے ناظرین آئندہ ویڈیو میں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اب بجازت دیجئے اللہ نکے بان موسیقی